دوستوں پاکستانی آل راؤنڈر شداب خان لیگز میں ہیرو اور پاکستانی ٹیم میں زیرو کیوں بن جاتے ہیں چودہ اکتوبر انیس سو اٹھانوے کو میاں والی کے گاؤں میں پیدا ہونے والے پچیس سالہ شداب خان نے دوہزار سترہ میں پاکستانی ٹیم میں ڈیبیو کیا تھا شداب خان اگلینڈ میں ہونے والی آئی سی سی چیمپئن ٹرافی دوہزار سترہ کی وننگ الیون کا حصہ بھی تھے جبکہ ایشیا کپ دوہزار بائیس اور ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ دوہزار بائیس کی رنر اپ ٹیم کا حصہ بھی رہ چکے ہیں جبکہ دوستو اگر شداب خان کے انٹرنیشنل کرکٹ کے سٹیٹ کی بات کی جائے تو چھین ٹیسٹ میچوں میں تینتیس ایشاریہ تین کی ایوریس سے تین سو رن اور چودہ وکٹیں لے چکے ہیں جبکہ اوڈیائی فارمیٹ میں ستر میچوں میں پچیس ایشاریہ نو کی آس سے آٹھ سو پچپن رن اور پانچ ایشاریہ دو چار کی اکنامی سے پچاسی وکٹیں ہیں شداب خان کے خاتے میں جبکہ ٹی ٹوینٹی فارمیٹ میں دو سو پچانویں میچوں میں اٹھرسی ایشاریہ نو کی آس سے تین ازار چھاسی رن اور سات ایشاریہ پانچ ایک اکنامی سے تین سو پچاس وکٹیں ہیں شداب خان کے حصے میں دوستو شداب خان کے بارے میں ایک بات منصوب ہو چکی ہے کہ وہ صرف لیگ کے ایک کھلڑی ہے کیونکہ انٹرنیشنل کرکٹ میں گزشتہ کوئی سالوں سے ان کی پرفارمس مایوس گون رہی ہے دوستو ایشیا کپ دو ہزار تیس میں وہ پانچ میچوں میں میس چھیں وکٹیں ہی لے سکے تھے جبکہ اکنامی کے لحاظ سے کافی مہنگیں ثابت ہوئے تھے پھر اسی طرح ورلڈ کپ دو ہزار تیس میں ان کے گین بازی پاکستان کے لیے خاصی مہنگی رہی تھی جس میں انہوں نے کافی نو باز بھی کی تھی جبکہ بلے بازی میں بھی وہ اپنا کمال نہ دکھا سکے پھر اسی طرح ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ دو ہزار چوبیس میں وہ بلے بازی اور گین بازی دونوں شعبوں میں بری طرح نکام رہے اور پاکستان کی شکست کے اندر انہوں نے بھی اپنا حصہ خوب ڈالا لیکن دوستو اگر لیگز کی بات کی جائے تو وہاں وہ سب سے ہائیت پرفارمس کھلاری بن جاتے ہیں جیسا کہ پی ایس ایل دوہزار چوبیس کے سیزن میں اسلام آباد یونائٹر نے شداب خان کی خیادت میں ٹائٹل اپنے نام کیا تھا جس میں انہوں نے گین بازی اور بلے بازی کی مدد سے اپنے ٹیم کو جتوانے میں قلیدی رول بھی پلے کیا تھا جبکہ ابھی لنکا پریمیر لیگ دوہزار چوبیس کے سیزن میں وہ ہائیت وکر ٹیکر کھلاری ہیں ٹارمنٹ کے انہوں نے نو میچوں میں سترہ وکٹے حاصل کی ہیں جبکہ ایک سو بانوے رنس بھی بنائے ہیں بلے سے دوستو اگر ان کی لیگز کی پرفارمس کو دیکھا جائے تو کومیٹ ٹیم میں سیلیکشن کے وہ سب سے بڑے دعوے دار ہے جبکہ انٹرنیشنل کرکٹ کی پرفارمس کو دیکھا جائے تو شاید ان کی اب پاکستانی ٹیم میں جگہ بھی نہ بان پائے دوستو کومیٹ سیکشن میں اپنی اپینین سے اگاہ کیجئے گا کہ اس کی کیا وجہ کیا لیگز میں ملنے والی موٹی رقم ہے یا کچھ اور ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کی جئے گا اللہ حافظ